بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش اکرم ہوں گے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چیز یہ ہے اوجڑی یہ بڑی اوجڑی ہے جس کو آج میں بتاؤں گی کہ آپ آسانی کے ساتھ اس کو کس طرح ساف کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو گرم پانی میں ڈال کر تو اس کو ساف کرتے ہیں جس سے اس کا ذائقہ متاثر ہو سکتا ہے وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے جو لوگ اس طرح کرتے ہیں لیکن آج جو میں طریقہ آپ کو بتاؤں گی وہ بہت ہی زیادہ آسان ہے اور اس سے اس کا ذائقہ بھی متاثر نہیں ہوتا تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو ہم کیسے آسانی کے ساتھ ساف کر سکیں تو اس کے لیے ہم نے لیا ہے میں نے فی الحال ایک مٹھی آٹا اور ایک مٹھی جو ہے آٹا وہی نارمل گندم کا آٹا ہمارے پاس اور ایک مٹھی نمک لیا ہے آپ اپنی حسبے ضرورت دونوں مقداریں لے سکتے ہیں جتنی آپ کا اوجڑی میں ضرورت ہے ابھی فی الحال میں نے اتنا لیا ہے ہو سکتا ہے مجھے دوبارہ اس کو بنانا پڑے تو اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے دونوں مقداریں جو ہیں دونوں چیزوں کی نمک اور آٹے کی مقدار جو ہے وہ برابر ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں اس طرح میں نے اس کو دونوں کو کر لیا ہے مکس اور اب اس کو اوجڑی کو میں ہر جگہاں پر اس کو ایسے آٹا اور نمک جو ہے لگا دوں گے ٹھیک ہے کھول کھول کے ہر جگہ پر ہر جگہ لگانا ہے آپ نے اچھے طریقے سے لگانا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ کریں گے اس طرح تو آپ خود کہیں گے اتنا آسان طریقہ جو تھا یہ ہمیں پہلے کیوں نہیں پتا چلا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح مل دیں اس کو ایسے کر کے اچھے طریقے سے اور ہر جگہ لگانا ہے جہاں سے آپ کو بال اتارنے ہیں اس کا بھور اتارنے ہیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں اور اس کو لگا دیں اچھی طرح ہاتھ سے یہ دیکھیں اس کو میں ہر جگہ لگا دوں گی اور پھر اس کو میں لگانے کے بعد آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے ہم نے اس کے بعد بہت سارے لوگ اوجری پسند نہیں کرتے لیکن گھر میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پسند کرتے ہیں اور جن کے لئے بنانی پڑتی ہے تو ان لوگوں کے لئے بہت آسانی ہو جائے گی جو کہ اوجری کو پسند نہیں کرتے لیکن بہت مشکل ہوتی ہے ان کے لئے بنانا اس کو ساف کرنا کیونکہ یہ ہی اس کا مین پوائنٹ ہوتا ہے اس کو ساف کرنا اس کے بعد تو سب آسان ہے پکانا تو اس کا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے ٹھیک ہے جیے دیکھیں ہر جگہ جو ہے میں نے اس کو کھول کھول کر یہ دیکھیں ایسے جو ہے اس کو لگا دیا ہے نمک اور آٹا اس کو ایسے مکس کر دیں ہلا دیں اس کو اور یہ سارا جو ہے وہ میں نے اس پر لگا دیا ہے اور اب میں اس کو چھوڑ دوں گی چار سے پانچ گھنٹے بلکہ اچھا ہے کہ آپ اس کو اوور نائٹ چھوڑ دیں اگر آپ رات کو کر رہے ہیں لیکن اگر دن میں ہے تو آپ اس کو چار پانچ گھنٹے چھوڑ دیں اور پھر اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں پھر میں بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے گرمیوں میں یہ کم ٹائم لے گی ساف ہونے میں اور سردیوں میں یہ بہت زیادہ گرمیوں میں کم ٹائم لے گی سردیوں میں زیادہ ٹائم لے گی تو سردیوں میں ہمیں چار سے پانچ گھنٹے چھوڑنا ہوتا ہے اور گرمیوں میں دو تین گھنٹے دو گھنٹے میں بھی یہ ساف ہو سکتی ہے تو اب اس کو چھوڑتے ہیں تو پھر میں ملتی ہوں آپ کو تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کے بعد جی پانچ سے چھ گھنٹے ہو گئے ہیں اسے بھگوئے ہوئے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہاس سے پکڑنے سے اُتر رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا برجو ہے اتنا نرم ہو گیا ہے کہ یہ ہاس سے پکڑنے سے اُتر رہا ہے تو اب میں آپ کو چھوڑی سے کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح پکڑا میں نے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنا صاف ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں آپ اسی طریقے سے ہر جگہ سے ہم ساف کر لیں گے اس کو اچھے طریقے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو کسی فرش پر ساف کر کے فرش کو اور اس پر بچھائیں اور آرام سے اس کو ساف کر لیں کیونکہ میں اس طرح ہی ساف کروں گے یہ میں آپ کو دکھانے کے لیے کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں صاف آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ دیکھیں کتنے آرام سے جو ہے وہ اس کا بھور اُتر گیا ہے میں اس کو نیچے رکھ کر آرام سے فرش پر میں اس کو بنا کر آپ کو دکھاتی ہوں یہاں سے بھی آپ کو میں دکھا دیتی ہوں جہاں سے بڑا بھور ہے میں وہاں سے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ کس طریقے سے اُتر رہا ہے بھور یہ دیکھیں آپ آرام سے یہ دیکھیں کیس طرح ساف ہو رہا ہے یہ تو چلیئے میں آپ کو ساف کر کے تو پھر دکھاتی ہوں دیکھیں جی میں اس کو فرش پہ بچھا لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کیسے اُتر رہا ہے آرام سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل ساف ہو رہی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ part بلکل ساف ہو گیا ہے اس طریقے سے میں اس ساڑا کر لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آرام سے اس کو چھوڑی ماریں اور آرام سے یہ دیکھیں یہ ساف ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ساف ہو گیا یہ سارا ایریا تو اسی طریقے سے میں سارا ساف کر لیتی ہوں الحمدللہ جی صفائی کرنے کے بعد ہم نے اوجری کی دیکھ لیں آپ کے کتنی ساف ہیں ہم نے اس کی کٹنگ بھی کر دی ہے اور آپ چیک کر سکتے ہیں ایک ایک بوٹی کے یہ دیکھیں کس طرح یہ ساف ستری ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اور اب ہم اس کو دھو لیتے ہیں اچھے طریقے سے تو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نوٹفکیشن ملتا رہے اس کے علاوہ یہ ویڈیو کو شیئر بھی کیا کیجئے اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں سکپ مت کیا کریں کوئی چیز تو چلیے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ